بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ وسیدنا محمد و اہل بیٹی السیبین الساہرین اللہ مصالح علی محمد و آل محمد اما بعض افتو چل رہی تھی اقدر حضوری لنفسی کے حوالے سے اور بتایا تھا کہ اقدر حضوری لنفسی یعنی اگر کوئی حضوری غیر کے معال پر معاملہ کرے اپنے لئے یعنی کہ اس کا سمان اپنی جیب میں اور اپنی ملکین میں لانے کی ارادے سے تو کہ یہ معاملہ درست ہے یا باطل مشکور کے نظر میں کیا تھا یہ بھی صحیح ہیں اور یہ بھی اجازت مالک کے شرط کے ساتھ معاملہ صحیح ہیں لیکن اس پر چند اشکالات وارد ہوئے ہیں جو اس کی بطلان کا سبب مند کرتا ہے تو ان میں سے ایک اشکال کیا تھا جو ہم نے کل سے بین کرے وہ کیا ہے کہ اگر مالک اجازت دیں تو دو صورتوں سے خالے نہیں یا اسی اقدر اسی قصد کے ساتھ ہیں جو حضوری نانجام جہا ہے تو نتجہ میں پھر یہ اقدر کے صحیحات کے مُقتضا کے خلاف ہیں اور یہ صحیحات اقدر کے برخلاف ہیں اور اگر مالک اس نیت سے اگر اجازت دیں کہ سمن میرے ملکر میں آجائے ہیں پھر یہ کیا ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے کیا لازم آتا ہے یعنی تنافی اور آدم التتابق الاظمات ہے اقدر اور قصد کے درمیان یعنی اجازت جو مجاز ہیں اور جو منشاہ ہے اس کے درمیان میں کیا لازم آتا ہے آدم تدابہ لازماتا ہے کہ منشاء مجاد نہیں ہے اور منشاء غیر منشائی لازماتا ہے یہ اشکال ہو رہا تھا اپنی اشکال کا جواب دیتے ہو محقق خمین ہے جو طحب قوانین نے ایک جواب دیا تھا اور اس جواب کا جو ہے ہم نے جواب تابعاً اس کا ہم نے رد کیا تھا جواب کیا دیا تھا جواب یہ دیا تھا کہ اگر مالک اجازت دینے کیوں تو ہم نے پھر یہ مالک کی اجازت خود آقد اور اسے قصد کے اوپر نہیں ہے خود آقد پر بلکہ اس اجازت کے نتیجے میں کیا لازماتا ہے وہ اس رضا غاسب کو چینج کرنا ہے رضا مالک میں اور اس نتیجے میں پھر مالک کی اجازت گویا قسم کا آقد جدید ہوگا یعنی گویا پہلے والا آقد پر رضا چمارنے ہوگا بلکہ اس کے اجازت آقد جدید ہوگا یہ انہوں نے جواب دیا تھا اور یہ آقد جدید گویا کیا ہے اجازت مالک کی طرح ہے اور پھر پہلے والے غاس اس کی قبول مشتری کی قبول کی وجہ سے یہ گویا کہ ایک آقد جدید بن گیا اور اس کی وجہ سے وہ عملہ نقل ملکیت ہو جاتا ہے اور نقل ملکیت کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے پھر مبی خود مالک اصلی کی ملکیت سمن مالک اصلی کی ملکیت میں جاتا ہے اور مبی مشتری کی ملکیت میں جاتا ہے لیکن مصانف نے کیا کیا تھا یہ تقریب انہوں نے رج کیا تھا کیوں اس لئے کیا تھا کیونکہ مشتری نے قبول کس کو کیا ہے پہلے والے آقد کو کیا ہے جس کے اندر مشتری نے غاسب نے قصد کیا غاسب نے کیا قصد کیا تھا غاسب نے قصد کیا تھا کہ مبی مشتری کی ملکیت میں جاتا ہے اور سمن اسے غاسب کی ملکیت میں جاتا ہے اور مشتری نے قبول بھی اسے حوالے سے کیا ٹھیک ہے لہٰذا جب قبول اس بات پر کیا ہے تو لہٰذا آپ نے اجازت دیا تو گویا آپ نے سمجھ اس اجازت کی ذریع سے جدید کیا پھر آپ کا عجاب تو ہے لیکن مستری کے قبول کہاں ہے تو لہذا عجاب بغیر قبول کا تب کوئی عقد نہیں ہوتا ہے اور دوسری طرح اگر آپ پہلے والے قبول کو یہاں کھنچ کر لانا جائے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ مستری کی رضایت اس عقد ثانی کے اوپر نہیں ہے ملک کی رضایت اگد اول پر تو لہذا یہ عقد بدون کیا ہو جائے گا بدون یہ عقد ہوگا عجاب بدون قبول کے ساتھ یہ ہے ٹھیک ہے یہ جواب کل جائے اب آتا ہے نیا بات صاحب قوانین کا یہ جو نظر ہے کہ اجازت ہمارے اس مسئلے کے اندر عقد جدید ہے یعنی اجازت پہلے عقد کے لئے جو ہے اجازت نہیں ہے بلکہ یہاں پر اجازت کیا ہے اجازت ایک عقد جدید شمار ہوتا ہے یہ والی بات جو جو محقق قومی نے فرمایا ہے یہ والی بات کسی علماء سے یہ رائعہ اب تک نہیں ہوا ہے کسی نظروں نے ہم لایا ہے یعنی کہ اجازت پہلے عقد کے لئے اجازت تمام نہ ہو بلکہ خود اجازت کو کیا کرا دے ہم ایک عقد جدید کرا دے ہیں یہ والی بات میں آپ تک کسی علماء سے نہیں سنا ہے میں کسی علماء سے اور غیر علماء سے ہمارے امامی علماء غیر امامی علماء میں سے کسی نے ترکی بات نہیں کیا ہے وَأَمَّا وَإِنَّمَا ہاں ایک بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کسی فرمود وہ کہاں میں تھے کہ فقی کا نام ہے تو یہ جو آجوز فقی ہے انہوں نے اپنے استاد سے ہکایت کیا ہے کسی فرمود نے اپنے استاد سے ہکایت کرتے ہوئے کہ میرے استاد نے یہ فرمایا تھا اس طرح کہتے ہوئے ایک ہکاتھ یہ ہے کیا ہے وہ وہ ہکاتھ یہ ہے یعنی یہ کاشفت موس نے اپنے اُستاذ تی طرح منصوب کر کے فرمایا کہ اگر اقد فضولی کے اندر جو پہلے اقد انجام پایا ہے فضولی کی طرف سے اور بعد میں مالک اصلی اس اقد کے اوپر اجازت دیتا ہے تو پھر یہ اجازت کیا شمار ہوتا ہے ایک بے مستقل شمار ہوتا ہے یہ فقط ایک بخیر نے کہا ہے فقط ایک بندے نے کہا ہے وہ بھی کون کاشفر موس کا اُستاذ اُستاذ نے کہا ہے مبی کی طرف سے اقد کے اوپر اجازت دینا یہ ایک بے مستقل ہے لیکن کون سا بے ہیں کس طرح وہ بے کیا ہے اس نے بیتو کہا ہے لفظ بے ہیں فہو بے ان بغیر لفظ البع یہ بے تو ہے لیکن اس بے میں لفظ بیعتو استعمال نے ہوا ہے لفظ بیعتو نہیں ہے بلکہ فقط بے ہیں بے غیر لفظ یعنی یہ غیر لفظ کیونکہ کبھی بے بے توکل ذرد ہوتا ہے کبھی کبھار بے بغیر لفظ بے کے بھی ہوتا ہے تو لہٰذا یہ بے ہیں لیکن اس میں لفظ بھی تو استعمال نیوانا ہے اور پھر ہم سوال کریں گے یہ بے ہے تو پھر بے تو اقد ہے اور پھر اقد کے لئے تو اجاب و قبول کی ذرد ہے پھر یہاں پر اجاب و قبول کی ذرد ہے اس بے کے اندر تو جواب دیتا ہے کاشب و رموس کا استاد کہ قائم مقام اجابل بائے کہ یہی اقد اور یہی بے اب یہاں پر بی اتو نے کہا بھر کیا اجازتو کہا نا کیونکہ مالک نے جب اجازت دیا ہے تو اجازت دیتے وقت اس نے بی اتو تو نہیں کہا ہے بی اتو کے جگہ پر کیا کہا ہے بی اتو کے جگہ پر اجازتو کہا ہے تو لہٰذا یہ اجازتو کا ذرہ سے بے ہوا ہے بی اتو کا ذرہ سے نہیں ہوا ہے لیکن یہی آجازتو کیا ہو رہا ہے یہ یعنی بائی کی طرف سے اجاب بھی شمار ہوگا کیونکہ آقت کے لئے اجاب و قبول کی طرف لہذا اس کا یہی آجازتو کہنا یہ قائم مقام اجاب البائی بائی کا اجاب بھی شمار ہوگا بیوتو کا قائم مقام بھی شمار ہوگا اور پھر اس کا قبول کی طرف ہے فقط اجاب سے کام نہیں چلتا آقت کے اندر قبول فرمایتے ہیں کہ اور پھر ہم کیا کریں گے قبول کے لئے الگ سے نئے قبول کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قبول ایک ہمارے پاس پہلے سے ہیں کیونکہ پہلے فضولی نے بے کیا تو مجھترین نے قبول کیا تھا لہذا مجھتری کا پہلے عقد کے اوپر جو قبول اس نے کیا ہے اسی قبول کو کھینج کر یہاں لائیں گے اجاب تو نئے وجود میں آیا ہے لیکن فقط قبول وجود میں نے آیا ہے لیکن قبول کو وجود میں لائنے کے لئے کیا کرنا ہے وہی پہلے والا قبول جو عقد اول کے اوپر کیا تھا اسی کو منضم کریں گے کھینج کریں گے اس اجاب کے ساتھ جب اجاب کے ساتھ تو قبول کو ملایا تو نرجہ میں پھر کیا ہوا ایک اصلاعقت اجاب بھی ہے اور قبول جو اتنا نیے ایک نئے بے جدید اور عقد جدید اجاب بھی ہے جو قبول جو مجھتری نے پہلے مقدمان پہلے والا قبول کے اوپر کیا تھا اسے قبول کو یہاں پر ملائیں گے تو ملانے کے بعد اصلاعقت 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 ایک اصلاعقت جدید ہم با ثابت ہوا اور اس میں اجاب لفظ آئیتو ہے اور قبول وہی عقد ہے قبول ثابت ختم ہو جاں تو مصنیف کا اس کا جواب کیا مصنیف کیا فرماتے ہیں مصنیف فرماتے ہیں کہ چلو فرض کریں ہم کاشپ رموز کی بات کو درست بھی مانیں ہم اس کو تسلیم کریں تو پھر کاشپ و رموز کی بات درست ہو سکتا ہے کب اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بے جو ہے وہ مالک کے لئے کریں اگر فضولی کا معاملہ کس کے لئے ہے فضولین آئیابی علم فضولین للمالک اگر فضولین معاملہ مالک کے لئے کرو تو اس سورہ ام نے پھر وہاں پر قبول بھی کس کے لئے کیا ہے فضولین معاملہ کرے مالک کے لئے تو پھر وہ چاہ کرے گا بھی عطولی المالک کہے گا اور مشتری قبول بھی کس کے لئے کرے گا قبول بھی اسے مالک کے لئے ہونے کی نیسے قبول کرے گا تو پھر وہاں پر ترست ہے پھر بعد میں اجادت مالک کے اجادت آنے کے بعد پھر اس اجادت کو ہم عجاب کرا دیں گے اور پھر مشتری کی قبول کو ہم اس کے ساتھ مندم کریں گے کیونکہ اس نے قبول کس کو کیا ہے مالک کے لئے ہونے کو قبول کیا اس وجہ سے اس کو مندم کر سکتا ہے لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے یہ مالک کے لئے نہیں ہو رہا ہے بلکہ معاملہ پہلے والا معاملہ کس کے لئے ہوا ہے پہلے والا معاملہ فضولی کے نیتے ہوا ہے اور پھر اس نے قبول بھی کس کے لئے کیا ہے قبول اس انوان سے کیا ہے کہ یہ معاملہ فضولی کے ہاں میں ہو پھر اس قبول کو یہاں کیا مندم کر سکتے ہیں وہ قبول یہاں پر میں نہیں ملا سکتے ہیں تاجب الرموز کے استاد یہ بات کو ہم وہاں تسلیم کر سکتے ہیں نم کل سکتا مردہ نہیں کل سکتا ہیں وَحَذَا لَا يَجْرِ فِي مَاًنَاحْنُفِي یہ وَحَذَا لَا يَجْرِИ فِي مَانَاحْنُفِي لِأَنَّهُ اِذَا قَصَدَ الْبَایِ عَلِ عَلِى نَفْسِي کیونکہ ہمارے مانہنفی میں کیا ہوا ہے ہمارے مانہنفی میں بائیہ فضولین قصد یہ کیا ہے کہ معاملہ میرے حق میں ہو اس نے اپنے لئے معاملہ کا نئی قصد کیا ہے کہ سامان اپنی ملکین میں چلا جائیں اور پھر فقط قصد المشتری اور پھر مشتری نے قابل تو بھی کہا نا اس کے لئے فضولین معاملہ کیا بیعتو کہا بیعتو کہا دل موبائل لی نفسی میں تمہیں اس موبائل کو فروغ کروں گا اپنے لئے تاکہ تمہارا پیسہ میرے جب میں جائے یہ کیا نا اور پھر مخطرین قابل تو بھی کہا ہے تو جب مخطرین قابل تو بھی کہا ہے تو پھر کیا کیا مخطری نے اپنے قابل تو کے ذریعے سے یہاں پر یہی قصد کیا ہے کیا قصد کیا ہے کہ تملیق سمن لیل بائیہ الفضولی سمن پھر بائیہ فضولی کی ملکین میں کیونکہ اس نے بائیہ فضولی کے لئے عقد ہونے کو قبول کیا تو نظر میں پھر میرا سمن بھی تمہارے ملکین میں جائے گئی ہے وَتَمَلُّكُ الْمَبِيَ مِنْهُ اور اس نے اپنے قابلتوں کے ذریعے سے یہ ارادہ کیا کہ سمن اسی فضولی کی ملکن میں داخل ہو اور فضولی سے مبیع میرے ملکن میں داخل ہو یہ قصد کیا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے قابلتوں کو اب آلفاظ دیگار کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر مجتری کا قبول اس صورت کے ساتھ تعلق ہوا ہے کہ سمن فضولی کی ملکن میں جانے والے فرق کے ساتھ فائضہ بنیاء پس ہم نے بنا رکھا اس بات بار کیزا تو بنا رکھا اللہ کونی وقال بے علی المالک بعد میں مالک کے اجازت کے ذریعے سے ہم نے کیا فرش جان کہ جب مالک نے اجازت دیا تو پھر یہ بے کس کے لئے ہو جائے گا مالک کے لئے ہو جائے گا اور جب یہ بے مالک کے لئے ہو جائے گا اجازت کے ذریعے سے تو پھر یہ کیا ہوگا پھر یہ مغائرہ لیما وقا پھر پہلے والا جو عقاد ہوا اس کے ساتھ مغائر ہوا نہیں ہوا عقاد جو انجام پایا ہے اس انوان سے انجام پایا ہے کہ وہ محتری کا ہم وہ کیا ہو خودولی کا ہم ہو لیکن مالک کے اجازت کے ذریعے سے ہم نے فرش کیا کہ اجازت کے نتیجے میں پھر یہ بے کس کے لئے ہو رہا ہے مالک اصلی کے لئے ہو رہا ہے اور زمان مالک اصلی کے ملک میں جا رہا ہے تو پھر اجازت کے یہ جو مورد ہے جس مورد کے اوپر اجازت ہوا ہے یہ پہلے والا عقاد کے ساتھ کیا ہے مغائرت الگ ہے عقاد کسی اور انوان سے انجام پایا ہے اور اجازت کسی اور انوان سے ہوا ہے تو لہذا اب یہاں پر یہ والا اب اپنے اجازت کو اغدہ جدید فرش گیا آپ نے اس اجازت کو مالک اجازت کو کیا فرش گیا اغدہ جدید فرش گیا اور یہ اغدہ جدید اغدہ سابق کے ساتھ کیا ہے مغائرت ہے اور مستری کا قبول ایک ہوا ہے فقط مشتری نے فقط ایک قبول کیا ہے کس کے لئے کیا ہو قبول پہلے والا قبول کے لئے کیا ہے جو کہ مشتری کے لئے ہونے یعنی بہائی فضولی کے لئے ہونے کی نیتے ہیں تو لہذا نتیجہ میں پھر اس دوسرے آقاد کے لئے ایک نایہ قبول کی طرح ہے پہلے والا قبول کو یہاں منظم کرنا معقول نہیں ہے لہذا فلا بُدَّ لَهُ مِن قَبُولِ نَقْرَاب آپ اجازت کو اقل الجدید فرض کرنے کے سوران میں روحان پر کیا کرنے پر چلو آپ اس اجازت کو اعجاب تو قرار دیں لیکن اس اجازت کو اعجاب قرار دینے کے بعد پھر اس کے لئے ایک عقد کیا کہا چاہے قبول الجدید چاہے مشتری اگر میں سرے سے قبول تو کہا تو ٹھیک ہے لیکن مشتری کے پہلے والا قبول اب یہاں پر منظم نہیں ہوگا کیونکہ قبول پہلے آقاد کے لئے کیا ہے اور پہلے آقاد دوسرے آقاد کے ساتھ مکمل مقاہر ہیں ٹھیک ہے فل اکتفاہ آنہو لہذا فل اکتفاہ آنے لقبول اب اس اقدر یدید کے لئے جو اجازت کے ذریعے سے انجام پایا ہے اس کے لئے اگر آپ اکتفاہ کرنا چاہیں قبول کے جگہ پر قبولستانی کے جگہ پر اکتفاہ کرنا چاہیں کس چیز اکتفاہ کرنا چاہیں بی مجرد اجازت البائے فقط اکیلہ بائے کی اجازت کے ذریعے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اجاب کو وہی قرار دینا چاہتے ہیں اور اسے کو قبول کے جگہ پر بھی اکتفاہ کرنا چاہتے ہیں نا کون سے اجازت بھائی اجازت بھائی کیا کہتا ہے بی مجرد اجازت البھائی الراجع کیونکہ بھائی کی اجازت کا بازگاش اور مرچہ یہ بند رہا ہے کہ مالک کے اجازت نے کیا کام کیا تبدیل و رضا بر رضا کیا کیونکہ پہلے عقد میں کیا تھا پہلے عقد کے اوپر راضی کس کے ہو تھا غاسب کی رضا تھا اور غاسب کی رضا کس پر تھا کہ بھائی اس غاسب کے لئے خود ہو اور مالک نے اپنے اجازت اور دوسرے اجازت کے ذرے سے کیا کیا اس غاسب کی رضا کو تبدیل کے اپنے رضا میں غاسب کی رضا تھا کہ بھائی یکونہ لیل غاسب اور مالک کی رضا کیا ہے یکونہ بھائی لیل مالک تو پھر غاسب کے رضا جو اس کے لئے ہونے کے جو غاسب رضا ہے اس رضا کو تبدیل کرتے مالک نے کہ وہ کس کے لئے ہو اپنے لئے ہو تو لہٰذا مالک کے اجازت کا محاصل یہ ہے اور اس اجازت کو آپ نے اقدر جدید قرار دیا تو اس اجازت کے لئے مشتری کا قبول جدید کے بغیر اکیلہ اس کو اجاب قرار دینا فائدہ مان نہیں ہے تو لہٰذا فل اکتفاہ انہو اس قبول کے جگہ پر اگر آپ اکتفاہ کرنا چاہیں بھی مجرد اجازت فقط اکیلہ بھائی کے اجازت کے ذریعے سے ہیں کون سے اجازت کون سے اجازت الراج آجو کی پلت رہا ہے کہ غاصب کے لئے بے واقع ہونے سے تبدیل کر کے مالک اپنے ہمیں بے ہونے میں تبدیل ہو رہا ہے تو اس کو آپ اکیلہ اسی رضا کو اور اسی اجازت کو قبول کے جگہ پر بھی چاہنا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں تو لہٰذا اس پر بھی نہ رکھنا فال اکتفاہ مبتدہ ہے بھی اس کا خبار اب یا رہا ہے تو اس قبول کے جگہ پر آپ اسی اجازت کو اکتفاہ کرا دینا چاہے تو یہ اکتفاہ کیا ہے حاضر اکتفاہ ارتضام یہ اکتفاہ گویا آپ گویا اس بات کو مان رہے ہیں کس بات کو مان رہے ہیں بکیفایت رضا البائی و انشائی کہ آپ فقط اکیلہ بائی کی رضا اور انشائی وہ یہاں بائی سمراد وہ دوسرا بائی ہے مالک اصلی کا جو دوسرا بے جو اجازت کی ذرا انجام پا رہے ہیں تو پھر اسی کی اجازت کو آپ نے اجاب بے کرا دے اور انشائی کو قبول بھی کرا جانا تو لہذا آپ اسی اجازت کے انشاء کو اور اسی مالک کے اسی رضا کو کافی کرا دے رہیں کس کے جگہ پر انا رضا لمستری و انشائی مستری کی رضا اور اس کے انشائی کے جگہ پر کیونکہ بے اور عقد کے اندر دو انشاء ہونا چاہیں ایک انشائی اجاب ہوتا ہے ایک انشائی قبول پھرس کرے اجازت کے ذرا سے بایا مالک آسلین ہے اجاب کا انشاء تو کیا نا لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسی اجازت کو مستری کے انشائی کے جگہ پر بھی لانا چاہتے ہیں اور اس کے جگہ پر بھی اختفاء کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ہی اجازت کو دو چیزوں کا خائم کا منا جاتے ہیں اسی اجازت کو مالک کی اجاب کا بھی بدل میں لانا چاہتے ہیں اور اسی انشاء کو اور اسی اجازت کو مجھتری کے خبول کا بھی نائم منہ بنانا جاتے ہیں تو نجیہ میں پھر یہ بار معقول نہیں ہے کیوں ان کی اجازت عمر بسید ہے عقد عمر مرقب ہوتا ہے اور عمر مرقب میں ہمیں عیسیٰ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ عجزہ ہوتے ہیں اور بسید میں ہمارے ایک چیز ہوتا ہے تو لہذا ایک عمر بسید کو ایک عمر مرقب کے جگہ پر اکتفاہ کرا دینا یہ معقول نہیں ہے یہ غلط ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اسے ایک عجازت کو دو چیزوں کا نائمنا بنا رہے ہیں یہ معقول تو لہذا آپ کا یہ اعتزام حقت قبول کو ملک اصلی کے عجازت کو عجاب کے جگہ پر بھی اور اسی اجازت کو ملک اصلی کے قبول کے جگہ پر بھی اکتفاہ کرا دینا یہ اعتزام ہے کس بات کا اعتزام کرنا ہے اعتزام ہے رضا البائع ورنشائی ہے ان رضا المتلنتی اسی اربائی کی رضا اور انشاء کو ملک اصلی کے جگہ پر بھی کافی کرا دینا چاہتے ہیں اور یہ بات کیا ہے اور یہ بات پہلے بھی ہم نے جگہ کیا زگر کیا پہلے تو یہ بات جمع علماء کے بھی برخلاف ہیں کیونکہ آج تک کسی عالم نے یہ نہیں بتا ہے آج تک کسی علماء میں سے کسی نے بھیoro کہا ہے کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے کہ مالک کی اجازت عجاب کے جگہ پر بھی ہو اور وہی مالک کی اجازت خبول کے جگہ پر بھی ہو یہ والے کسی علما نے بھی نہیں کہا ہے اور یہ عقل کے بھی خلاف ہیں عقل کے کیوں خلاف ہیں کیونکہ عمر بسید کو عمر مرقب کے جگہ پر اکتفاق کرا دینا یہ عقلان معقول نہیں ہے ٹھیک ہے فتم ہویا تو لہذا اس منا پر مصنف نے کیا کیا صاحب قوانین کے اس جواب کو رتیا مصنف کے نظر میں یہ اشکال کون تا اشکال موقع من المنشی غیر مجاد المجاد غیر منشا یہ اشکال ہے تو اشکال کا جواب صاحب قوانین نے تجھیا تھا لہذا اصل اس کو اشکال کو رت کرنا ہے دونوں چاہتے ہیں صاحب قوانین بھی چاہتے ہیں کہ اشکال کو دور کرے اور مصنف بھی چاہتے ہیں کہ اشکال دور ہو کیونکہ دونوں کا ایک اقرص ہے حدف دونوں کا ایک ہے کہ اغدالفضولی لنفسی کو صحیح قرار دینا کیونکہ مالک کا حدف کیا کیونکہ اس کا حاصل نظرہ کیا ہے اس حوالے سے پہلے بھی کہا کہ مالک یہاں مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اغدالفضولی لنفسی صحیح ہے باطل نہیں ہے اور صاحب قوانین کا بھی نظر کیا ہے اغدالفضولی لنفسی صحیح ہے باطل نہیں ہے لہذا اس کی استحاد کے راہ میں ایک رکاوٹ آ رہا ہے کون سے رکاوٹ آ رہا ہے یہ والے رکاوٹ کہ یہاں پر منشی غیر مجاست لازم آ رہا ہے اور منشی غیر مجاست لازم آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو لہذا اس اشکال کو دور کرنا یہی صاحب قوانین کا بھی مقصد ہے اور منشی غیر مقصد ہے لیکن صاحب قوانین نے جو جواب اور جس طرقے سے اشکال رد کیا ہے منشی غیر کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے منشی غیر پہلے نمبر پر کیا کرتے ہیں صاحب قوانین کی جواب کی تردید کرتے ہیں وہ تو کر جاتے ہیں لیکن یہاں پر دوسرے مالحلی مصنف کو کیا کرنا چاہیے اس کے جگہ پر خود اپنا جواب پر کرنا چاہیے کہ یہ اسکال کیسے رد کریں تو الہذا بیران فالاولا پس بہتر ہے پھر جواب اس اوپر والے اسکال یہ جو اسکال ہیں اس اسکال کا جواب دینے کے لئے ہمارے لئے بہتر جواب اور مناسب جواب یہ ہے مناسب جواب ہم سرے سے اسکال کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اس اسکال کو صاحب قوانین نے اسکال کو تسلیم کیا لیکن اس میں تعویل کیا تعویل کر کے جواب جائیں یعنی صاحب قوانین کے نظر میں اسکال وارد تو ہو رہا ہے لیکن اس اسکال کو انہوں نے تعویل کر کے برابر کر دیا لیکن مستانی فرماتے ہیں کہ ہمارے نظر میں اسکال سرے سے وارد یہ والا اسکال سرے سے جب اشکال لازم نہیں آتا ہے تو پھر اشکال کو دور کرنے کی کوئی ذرات نہیں تو لہذا من و مغایرت مواقع لما وجید یعنی اجادت کا عقد کے ساتھ جو مغایرت کا اشکال کیا تھا انہوں نے یہ اشکال یہاں پر لازم جاتا ہے یہ اشکال تیرے سے ممنوع ہے کیسے لازم جاتا ہے وضاحت توضیح ہوں اس کی جواب یہ ہے کہ ہمارا جواب یہ ہے اس اشکال کا بائع فضولی نے کیا کہا سکتیا بائع فضولی نے غیر کے مال کو فروکیا غیر کے موبائل کو دوسرے کے موبائل کو فروکیا کس نے فروکیا تھا اپنے لئے فروکیا تھا تو لہذا یہاں پر فضولی نے عقد کیا نہیں کیا غیر کے مال پر عقد کیا ہے تو اس عقد میں اس کا مقصد کیا ہے اس عقد میں فضولی نے جو قصد کیا ہے وہ قصد یہ ہے کہ تملیک المسمن للمشتری ہیں اس موبائل کو جب فروک بیعت کا اس کے سامنے مجتری بیٹھا ہوا ہے اور غیر کے موبائل کو اس کے سامنے فروک کرنا ہے بیعت کا حاضر موبائل اس بیعت کا حاضر موبائل میں قصد کیا ہے اس نے قصد یہ کیا ہے کہ یہ موبائل دوسرے طرف مقابل کی ملکیت میں چلا جائے لیکن سامن میری ملکیت میں آجائے یہ قصد نہیں ہوتا ہے یہ قصد کون کرتا ہے مستری کے دست ہوتا ہے جب مستری قابل تو کہتا ہے تو پھر وہ قبول کے ذرے سے کہتا ہے کہ سامن تمہارے لیکن خود عجاب کے سیغر میں یہ نہیں ہوتا ہے عجاب کے سیغر میں فقط یہ ہوتا ہے کہ مبیع مستری کی ملکیت میں آجائے لیکن اس کے مقابلے میں سامن کس کی ملکیت میں آجائے میری ملکیت میں پھلان کی ملکیت میں یہ جو ہے عجاب کے اندر یہ والی بات سرے سے نہیں ہوتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھو ٹھیک ہے تو لہذا اندل بائی الفضول انما قصدا بائی الفضولی نے اس عقد مال غیر کے عقد کے اندر جو عقد غیر کے مال پر عقد کیا اس میں قصد کیا کیا قصد کیا تھا تملیک المسلمان للمشتری یعنی یہ موبائل جو فروف کیا ہے اس کو مشتری کی ملکن میں دینے کا ارادہ کیا ہے کہ یہ موبائل جو میں فروف کریں وہ مشتری کی ملکن میں چلا جائیں کس کے مقابلے میں بھی اعضائی سمن فرض کریں ایک لاکھ جنار کے مقابلے میں ایک جنار میں مشتری جو موبائل کو فروف کیا تو پھر بائی کا قصد کیا ہے کہ میں اس ایک لاکھ جنار کے مقابلے میں اس موبائل کو مشتری کی ملکن میں دے دوں گا یہ کہہ رہا تھا ٹھیک وہ اما اب دوسری طرف آیا سمن میری ملکن میں آجا یہ قصد اس کے اندر ہے یا نہیں ہے تو فرماتے ہیں وہ اما کون سمن مالا لہو اول غیرہ فائجاب البعصہ کی تو ننھو لیکن اس کا مقابلے میں اس کا سمن موبائل کے مقابلے میں مننے والا جو ایک لاکھ جنار میری ملکن میں داخل ہونا چاہیے یا مالی کے اصلی کی ملکن میں جانا چاہیے کسو اور کی ملکن میں جانا چاہیے یہ والی باتیں اعجاب کے اندر زرز نہیں ہوتا ہے اعجاب کا سیغہ اس سے مکمل سال ہوتا ہے اعجاب اس سے مسکوٹ ہوتا ہے اس میں یہ ذکر یہ قصد کرنے بھل ایک قصد ہے تو دوسرا قصد نہیں ہے انبال خضر اعجاب کے سیغے میں فقط ایک قصد ہے کیا قصد ہے مبیع مسترین کی ملکن میں داخل کرنے کا قصد ہے لیکن سامان بائے کی ملکن میں دینے کا قصد اس کے اندر یہ قصد اس میں شامل نہیں ہوتا ہے جب قصد ہی نہیں ہے تو پھر کیا مغاررت ہو پہلا ہم نے کیا کہا تھا اس قصد کی وجہ سے مغاررت ہوا تھا نا لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ والی قصد یہاں پر رہی ہے نہیں ہے اعجاب البیس آگیتن انبیہ کا اعجاب اس قصد سے خالی ہے اس قصد میں شامل نہیں ہے تو لہٰذا نتیجہ میں پھر کیا ہوگا پھر جب اعجاب کے اندر یہ قصد نہیں ہے تو پھر پھر سامان کس کی ملکیت میں جانا چاہیں پھر چمن ملکیت میں جانے کے لئے ہم قائدے کو دکل دینا نا لیکن کی قائدہ یعنی عورفہ عام کے اندر معاوضہ ہے تو پھر معاوضے کے قانون کو دے کر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب اس نے یہ معاوضہ کیا ہے غیر کے موبائل کو فروغ کیا ہے اور نیت یہ کیا ہے کہ مبی مشتر کی ملکیت میں داخل ہو اور سامان اپنی ملکیت میں داخل ہونے کا قصد نہیں ہے تو پھر سامان کس کی ملکیت میں جانا چاہے اس کا فیصلہ کرنے کے لئے ہمیں اور فعام میں دیکھنا پڑے گئے اور فعام کیا فیصلہ کرتا ہے اور فعام فیصلہ یہ کرتا ہے کہ یہاں پر یہ جو معاوضہ ہوا ہے معاوضے کا جو تقاضہ ہے اسی تقاضہ اور قانون کے تحت سمن اس ملکہ میں جانتے ہیں اور معاوضے کا قانون کیا ہے حقیقت میں مبی کا جو مالک ہے جس کی ملکیت میں وہ آقے میں مبی نکل گیا اس سے سمن خود بخود اسی کی ملکیت میں جانتے ہیں اور یہاں پر کیا ہے فضولی نے معاملہ کیا غیر کے مال پر اور غیر کے مال کو مشتری کی ملکیت میں داخل کرنے کا قصد کیا ہے تو پھر اس کا سامن بھی اٹومنٹیکلی کہاں جانا چاہئے ہیں جو موبائل کا مالک ہے خود بخود سامن اسی کی ملکیت میں داخل ہونا لازم آتا ہے پھر فضولی کی ملکیت میں داخل ہونا لازم نہیں آتا ہے تو لہذا فیار جعو پس اس مسئلے میں فیار جعو فی ہی ملکیت سامن تمالک کے حوالے سے سامن کس کی تمالک میں جانا چاہیے آیا فضولی کی تمالک میں جانا چاہیے ملک اصلی کی تمالک میں جانا چاہیے اس حوالے سے ہم پلچ جائیں گے ہم رجوع کریں گے کہاں رجوع کریں گے معاوضے کا مفہوم کیا تقاضی کرتا ہے معاوضے کا مفہوم کیا تقاضی کرتا ہے معاوضے کا مفہوم سامن کو کس کی ملکن میں جانے کا تقاضی کرتا ہے وہ مفہوم تقاضی کیا کر رہا ہے وہ ابھی من بیانہ کی ضرورت کر رہا ہے یہ لفظہ من بیانہ کہتا ہے کہ معاوضے کا تقاضی یہ ہے معاوضے تقاضی یہ ہے کہ من دخول الائواز فی ملک مالک المعوض اور معاوضے کا مفہوم کا تقاضی ہے اس کا حکم اور قانون یہ ہے کہ یہ شخص کی ملکیت سے معوض نکل جائے اواز کو کسی ملکیت میں جانا چاہیے خود بخود اواز اسی کی ملکیت میں جانا چاہیے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے موبائل کسی ملکیت سے نکل رہا ہے اصل مالک اصلی کی ملکیت سے جا رہا ہے تو قانونا سمان بھی خود بخود اواز کی ملکیت میں جانا چاہیے یہ معاوضے کا تقاضی اور قانون یہ ہوتا ہے تحقیقا لیمعنی معاوضہ مبادلہ تاکہ معاوضہ اور مبادلے کا انوان سے دکھا جائیں اگر آپ ایسا کریں کہ مبی کوئی ایک شخص کی ملکیت سے نکل دیں پھر سمان کسی اور شخص کی ملکیت میں داخل کریں اس کی ملکیت میں نہ داخل کریں تو پھر یہ معاوضے کا انوان چلنے آتا ہے مبادلہ اور معاوضے کا انوان سے دکھانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا جس شخص کی ملکیت سے معاوض نکل جائے سمان خود بخود اسی کی ملکیت میں داخل کریں تب جا کے معاوضے کا انوان وہاں سے دکھانے کے لئے آجاتا ہے وحیثو ان البائر یملک المسمن اور چونکہ بائع فضولی کیا کر رہا ہے بائع فضولی اپنے اعتقاد کے تحت یملک المسمن اپنے آپ کو ملک سمجھتا ہے اپنے آپ کو ملک کا مالک سمجھتا ہے ملک کو اپنی تحویل میں لیتا ہے کیوں لیتا ہے وہ اس بات پر بنا رکھتے ہوئے ملک کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے یعنی موبائل فروغ کر رہا ہے غاسب غاسب فروغ کر رہا ہے تو اس کے اعتقاد غاسب کا کیا ہے اب یہ موبائل میرا اپنا ہے لہذا اس کا خیمت بھی مجھے کی منجہ ہے پہلے موبائل اپنا سمجھ رہا تھا یہ میرا موبائل آپ کو خریدوں اور اس کے سمن کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے لہذا پہلے ملک میں لیتا ہے ابھی تحویل کر رہا ہے لیکن یہاں ملک ہیں ملک کو فروغ کر دی وقت میرا ملک آپ کو فروغ کر رہا ہے کیوں کہ رہا ہے اس کا اپنے اعتقاد کے مطابق ہم نے آپ کو مالک سمجھتا ہے ملک کو ملک سمجھتا ہے ملک کو ملک سمجھتا ہے بان یا اس بابے بنا رکھتے ہوئے یومالک ملک آگے ہیں اس ملک میں دے رہا یہاں پر یہ تھوڑا اس میں اشتباہ ہوا ہے یعنی یومالک سمجھتا ہے دوسرے کے ملک میں چونہ دے رہا آپ سوال کریں گے کہ اس نے اعجاب کے ذریعے سے کیا کیا ہم نے ابھی پہلے بتا جا کہ اس نے اعجاب کے ذریعے سے مبی کو مجھتری کے ملک میں دے دیا یہ تو اس کا قصد کے اندر ہے لیکن صرف سمجھتا ہے اپنی ملک میں آنے کا اس کے اندر قصد نہیں کہا تو پھر آپ یقینہ نشکال کریں گے پھر جب یہ باندہ مالک ہی نہیں ہے تو پھر مبی دوسرے کی ملک میں دینے کو کیا سا رہا ہے یہ اس کالی سے اس کال کے جواب درے ہیں ہم پر کہ باندہ اس نے اپنے اعجاب کے ذریعے سے کیا کیا حضوری نے اپنے اعجاب کے ذریعے سے کم سے کام مبی کو مجھتری کی ملک میں تو دے جانا لیکن ٹھیک سمجھتا ہے مبی کو دوسرے کی ملک میں ڈالنے کا قصد تو کیا ہے لیکن جب یہ باندہ مالک ہی نہیں ہے تو کیسے قصد کر سکتا ہے پھر مسلمن کو دوسرے کی ملک میں کیوں دے سکتا ہے تو اس کا جواب ہے یہ کہ غاسب مسلمن کو مستری کی ملک میں اس لئے دیا ہے اس نے کیونکہ اس نے پہلے کیا کر رہا ہے اپنے آپ کو مالک ہونے پر بنا رکھا اور اس مبی کا خود اپنے آپ کو مالک سمجھا لہذا اس مالک کی یاد پر بنا رکھنے کی وجہ اس نے سمن کو مسلمن کو مستری کی ملکین میں دے دیا ہاں جے ہی سندالبائیو ملک المسلمن اس نے مسلمن کو دوسرے کی ملکین میں کیوں دیا باندہ ان اس بات پر بنا رکھتے ہو دیا کہ اللہ تمالک یہ لہو چونکہ میں خود پہلے سے اس کا مالک ہوں و تسلط ہی علی اور میں خود اس کے اوپر مسلط ہوں اس انوان سے کیسے مسلط آپ اس کے اوپر ادوانا اگر واقعا غاصف ہے تو پھر ادوانا اپنا آپ کو مالک سمجھتا ہے او اے چکادن اگر وہ اشتباہاں کسی غیر کے مالک کو اپنا سمجھ کے فروکاتا ہے تو یہاں پر ادوانا تو نہیں ہے لیکن اپنا آپ کو اے چکادن مالک سمجھتا ہے اس وجہ سے جب اپنا آپ کو جب اس نے مالک سمجھا تو پھر میں مالک ہوں کہہ جا پھر جب آپ مالک ہیں تو اسے کو دیوی کتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا چونکہ اس نے یہ کیا اس وجہ سے لازم من ذالکا اس سے یہ لازم آگیا کہ بنا اوہو علا تملو کے سمن تو جسنا اپنے بینوانا مالک اپنا آپ کو مالک سمجھ کر مبی کو مشتری کی تحول میں دیا تو لہٰذا بینوانا مالک جب اس نے دیا ہے تو لازم جاتا ہے خود بخود سمن کا بھی مالک بنا جانا کیونکہ جب آپ اعتقادہ انوانا مسلمان کا مالک بن کے درہا ہے تو سمن کا بھی مالک کو بنا چاہے انوان مالکیت کے سمن بھی اس کے ہاتھ مانا چاہے اور سمن پر بھی اس کو مسلط ہونا چاہے ٹھیک ہے وَهَذَا مَعْنَا قَصْدُ بِعَحْلِ نَفْدُ اور بے اپنے لئے بے کرنے کے قصد کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں رکھ لیں چونکہ اب یہ تھوڑا زیادہ ہے تو ہم بعد میں تحریک لیں گے جائیں وَقَلَ اللَّهُ عَلَىٰ كَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَهْلِ بَيْتِهِ التوائرین